آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل آئی پلس ٹی وی کے پروگرام بزمے رنگ و نور سیزن تھری میں آپ تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دینی مشاعرہ حسب سابق رنگ و نور کے سیزن تھری میں ہم آپ کے ساتھ بہت سے اپنے اہم شورہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آئیے بلا تاخیر حمد باری طالع سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میراج فیضابادی نے کہا ہے اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے میں کسی غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں میں کسی غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تُو دے دے آئیے حضرات ہمارے مشاعرے کی یہ روایت رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم حمد باری طالع سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا خدا کی حمد کی بادہو کلام کیا آئیے حضرات ہمارے درمیان عرفان جعفری صاحب موجود ہیں اور بہت ہی کوہنا مشق شاعر ہیں پیٹس برسوں سے شیر کہہ رہے ہیں ملک اور بیرون ملک کے مختلف پروگرامز میں شریک رہے ہیں اور مختلف اعزازات سے نوازے گئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ہی التماس کے ساتھ کہ آپ ہمیں حمد سے نوازیں محترم عرفان جعفری صاحب ناظرین السلام علیکم محفل رنگ و نور میں آئی پلس کے اس مشاعرے میں ناظرین کا استقبال ہے یہ محفل رنگ و نور ہے اور اس کا آغاز ایک ہم سے ہوا چاہتا ہے میں آپ سبی کی خدمت میں ہم کا مطلع عرض کرتا ہوں سماد فرمائیں ارشاد میری روح میں تو بسا رہے میری روح میں تو بسا رہے میں ہر ایک پل یہ دعا کروں باب میری روح میں تو بسا رہے میں ہر ایک پل یہ دعا کروں میں سنو تو تیری سنا سنو باب میری روح میں تو بسا رہے میں ہر ایک پل یہ دعا کروں ناظرین شعر حاضر خدمت ہے کہ دو ہی خواہشیں میرے دل میں ہیں مگر اصل دونوں کی ایک ہے مگر اصل دونوں کی ایک ہے میں مگر اصل دونوں کی ایک ہے میں توافق کعبہ کیا سبحان اللہ ہم نہ دیکھیں مصرے میں آپ نے کٹھا کریں سبحان اللہ بہت اچھے دوبارہ ارشاد کہ دو ہی خواہشیں میرے دل میں ہیں مگر اصل دونوں کی ایک ہے میں درے رسول پہ جا سکوں میں توافق کعبہ کیا کروں بہت اچھے بہت اچھے ناظرین شعر بہت خوبصورت ہوا ہے اچھے مارک کریں انشاءاللہ کہ سمیت کم تیرے نام ہے سمیت کم تیرے نام ہے مگر ان کے بس جدا جدا مگر ان کے بس جدا جدا مجھے یاد ہو تیرے نام سب مجھے یاد ہو تیرے نام سب میں سبھی کا درد کیا مگر ان کے بس جدا جدا مجھے یاد ہو تیرے نام ہے مگر ان کے بس جدا جدا مجھے یاد ہوں تیرے نام سب میں سبھی قدر دیا کروں میری روح میں تو بسار ہے شیئر سماعت کرے تیرے در پہ جب یہ جب ہی جھکے تو خیال آئے نہ غیر کے تیرے در پہ جب یہ جب ہی جھکے تو خیال آئے نہ غیر کے میری سانس تیری دین ہے میں ہزار شکر ادا شکر ادا کرنے کانو کانداز سبحانہ بہت اچھا میری روح میں تو بسار ہے آخری شیئر ہے جی انشاء کریں کہ ہم کا شیئر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے مجھے یہ جہاں بھی عزیز ہے مجھے وہ جہاں بھی عزیز ہے مجھے یہ جہاں بھی عزیز ہے مجھے وہ جہاں بھی عزیز ہے میں زمین کے کام بھی آسکوں میں زمین کے کام بھی آسکوں حق بندگی بھی آسکوں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جا کہیں بھی آسکوں حق بندگی بھی ادا کروں میری روح میں تو بسار ہے میں ہر ایک پل یہ دعا کروں مہترم حضرات یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو اپنی مسہور کن آواز میں اس محفل کو مسہور کر رہے تھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا واللہ دل کی خواہش تھی کہ عرفان جعفری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم اور آپ سب سنتے جائیں ایسے لبو لہجے میں خدا کی حمد بیان کر رہے تھے کہ بس ایک وجد کیسی قیفیت محسوس ہونے لگی آئیے حضرات اب شم محفل اس شاعر پختہ فکر کی طرف لائی جائے جو اپنی انفرادیت میں ایک الگ مقام رکھتا ہے میری مراد میرا روڈ سے تشریف لائے ہوئے جناب صدیق عمر صاحب سے ہے صدیق عمر صاحب تقریباً پندرہ برسوں سے شیر سازی میں مصروف ہیں انہوں نے غزل اور نظم کے گیسو و رخصار کو سجایا اور سمارا ہے میں محترم صدیق عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اس شیر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے محترم صدیق عمر صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تہہ دل سے آئی پلس چینل کا ممنون و مشکور ہوں سیزن تھری کا کہ اس نے مجھے موقع عنایت کیا آئیے اپنی بات جو ہے اس قطعے سے شروع کرتا ہوں ارشاد ملائزہ فرمائیے کہ دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی ہے دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی ہے ماں نے پیار سے مجھ کو گلے لگا لی ہے واہ دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی ہے ماں نے پیار سے مجھ کو گلے لگا لی ہے واہ آئیے اپنی غزل کی شروعات کرتا ہوں اس مطلعے کے ساتھ جس نے اصلاف کا کردار بھلایا ہوگا جس نے اصلاف کا کردار بھلایا ہوگا اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا جس نے اصلاف کا کردار بھلایا ہوگا اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا اگلا شہر دیکھئے کہ لکھا جائے گا وہ احسان فراموشی میں لکھا جائے گا وہ احسان فراموشی میں یوں ہی شکوہ جو زبا پر کوئی آیا ہوگا کیا کہنے اگلا شہر دیکھئے کہ درمیہ اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے درمیہ اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں کبھی عشق تو آیا ہوگا بڑی سچی بات کہہ دیئے جناب درمیہ اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں کبھی عشق تو آیا ہوگا دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے میں نے سوچا نہ تھا اتنا کبھی پر آیا ہوگا دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے میں نے سوچا نہ تھا اتنا کبھی پر آیا ہوگا اگلا شیر دیکھئے کہ قدر کرنا جو نہ سیکھے ہے زمانے میں یہاں مرتبہ اس نے تو اپنا ہی گھٹایا ہوگا مرتبہ اس نے تو اپنا ہی گھٹایا ہوگا مقتے کا شیر ہے کہ زیر خنجر بھی عمر نے تو کیا ہے سجدہ زیر خنجر بھی عمر نے تو کیا ہے سجدہ کس قدر دل میں خدا اس نے بسایا ہوگا جس نے اصلاف کا کردار بھلایا ہوگا اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا بہت اچھا ناظرین یہ تھے جناب صدیق عمر صاحب جو اپنے کلام کے گلدستے سے ہمیں نواز رہے تھے اس کلام میں جہاں نصیحت تھی وہیں مععزت بھی تھی وہاں اصلاف سے جڑنے کا ایک سبق بھی تھا وہیں اپنے حالات پہ نظر رکھنے کا ایک سلیقہ بھی سکھا گئے جناب صدیق عمر صاحب کا بہت بہت شکریہ اب آئیے ہم اپنی بزم کے اگلے شاعر کو دعوت سخن دیں قبل اس کے ایک شعر میں ان کے لئے ارض کرنا چاہوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ہماری فہرست کے اگلے شاعر ہیں محترم عالم نظامی صاحب ممبئی کے مشہور شاعر ہیں اور الحمدللہ ملک کے کئی مشاعروں میں مشاعروں کی دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور سالوں سے مشاعرہ پڑھتے آ رہے ہیں میں عالم نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم عالم نظامی صاحب ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس میں رنگ و نور کے صدبی تہذیبی مشاعرے میں یہ میری دوسری حاضری ہے جس کے لیے میں آئی پلس ٹی وی چینل کا بے حد ممنون ہوں مشکور ہوں آج کے اس مشاعرے میں اجاز ہندی صاحب تشریف اکتے ہیں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں ارشاد گھر میں آرام کا سایا نہیں رہنے دیتی گھر میں آرام کا سایا نہیں رہنے دیتی اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی اور یہ شیئر بینادر جی ارشاد فرمائے یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا یہ تو اچھا نہیں سانسوں پہ نہیں بس اس کا ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہی یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا ورنہ دنیا مجھے زندان ہی رہنے دے دی گھر میں آرام کا اور خاص اور سے یہ شہر بھی ملادہ فرمائے مفلسی کتنی خطرناک ہے ہم جانتے ہیں مفلسی کتنی خطرناک ہے ہم جانتے ہیں یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی گھر میں آرام کا چاہتی کیا ہے یہ آوارا مزاجی میری چاہتی کیا ہے یہ آوارا مزاجی میری ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں رہنے دیتی ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں رہنے دیتی اور دعاوں کے ساتھ مکتی کا شیر حاضر کر رہا ہوں استقبال کیا بری شئے ہے یہ شہرت کی حوث بھی عالم کیا بری شئے ہے یہ شہرت کی حوث بھی عالم اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے دیتی کیا بری شئے ہے یہ شہرت کی حوث بھی عالم اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے دیتی گھر میں آرام کا ساتھ واہ 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 ناظرین یہ تھے جناب عالم نظامی صاحب جن کے کلام میں سماج کی تصویر تھی مفلسی کا کرب تھا اور حالات حاضرہ پر انہوں نے جس انداز سے اور جس سلیقے سے ہم ناظرین کو ایک پیغام دیا اور ایک جہد دی وہ بہت ہی کمال کا لگا ناظرین میں ان کے لئے بس ایک شیر ارض کروں گا کہ یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں عالم صاحب یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ سہنے باغ کا ساغر بدوش ہے آئیے حضرات اب ایک بڑا ہی پیارا نام ہے بڑا ہی معتبر نام ہے اور ایک کوہنا مشک شاعر اور ایک گرامی قدر شاعر ہماری فہرست میں ہے اور اس اپیسوڈ کے آخر میں وہ اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں قبل اس کے کہ میں ان کو مائک کے لئے آواز دوں میں ان کے لئے ایک شیر ارض کرنا چاہوں گا کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے یہی کمال میں جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں خدا نے اس کو اسی کمال سے نواز آئے آپ بھی سنئے اور آپ بھی لطف اندوز ہوئے میری مراد جناب اجاز ہندی صاحب سے ہے جو ممبرہ جیسی ذرخیز اور مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ عدب کے نام کی جو سرزمین ہے عدب کے نام کی جو سرزمین ہے تیرے ہی دم سے وہ اتنی حسین ہے آئیے حضرات میں ان سے درخواست کروں کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں محترم اجاز ہندی صاحب آئی پلس ٹی وی کے اس چینل کے مشاعرے میں رنگ و نور کے ناظرین کو سلام عرض ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ آئیے غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں ایسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا اسی محراب سے رنگ و نور کے اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دھنگ نکلے گا ہے میرا نام بھی انام کی فہرست میں شامل ہے میرا نام بھی انام کی فہرست میں شامل مگر رد عمل میرا بہت بے دھنگ نکلے گا ہے میرا نام بھی انام کی فہرست میں شامل مگر رد عمل میرا بہت بے ڈھنگ نکلے گا اور شیر سماعت کریں کہ گرفتاری پہ نادم کون تھا کیوں تھا اسے چھوڑو حالاتِ حاضرہ پر غور کریں جو انگیوں ہو رہا ہے گرفتاری پہ نادم کون تھا کیوں تھا اسے چھوڑو خبر رکھنا کسی کے پاس کوئی سنگ نکلے گا گرفتاری پہ نادم کون تھا اسے چھوڑو خبر رکھنا کسی کے پاس کوئی سنگ نکلے گا اور شیر دیکھیں کہ اڑا لے جائیں گی آخر ہوایں زردرو منظر ناظرین میں بیچ میں ارز کر دوں کہ ایسی شاعری ایک لمبے تجربے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ محترم اجاز ہندی صاحب تقریباً نصف صدی سے شاعری کر رہے ہیں جی ہاں نصف صدی سے محترم اجاز ہندی صاحب سے درخواست ہے یہ کلام جاری رکھے شیر دیکھیں کہ ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا شیر دیکھیں کہ خدا کے سامنے جب نامع عمال پیش ہوں گے خدا کے سامنے جب نامع عمال پیش ہوں گے لفافہ ہم جو لے جائیں گے وہ بے رنگ نکلے گا خدا کے سامنے خدا کے سامنے جب نامع عمال پیش ہوں گے لفافہ ہم جو لے جائیں گے وہ بے رنگ نکلے گا اور یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن زمیں ہموار ہونے پر کوئی نیرنگ نکلے گا یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن زمیں ہموار ہونے پر کوئی نیرنگ نکلے گا اور میرا بہتی معروف شیر ہے اکثر لوگ اسے دوراتے ہیں مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا اور مقتہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی آسائشیں یہی آسائشیں اجاز ہندی مار ڈالیں گی یہی آسائشیں اجاز ہندی مار ڈالیں گی زمین کی وسطوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا یہی آسائشیں اجاز ہندی مار ڈالیں گی زمین کی وسطوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا اور اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر تنگ نکلے گا بہت شکریہ آدھا یہ تھے جناب اجاز ہندی صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے ان کا کلام ان کی تجربات کا نچوڑ اور ان کی صحیح مسلسل کا حاصل تھا یقین جانئے ان کے کلام کے ہر ہر لفظ بلکہ ہر لفظ کے نکتے سے آپ سالوں کا تجربہ نہیں چوڑ سکتے ہیں میں ان کے لیے بس ایک شیر ارض کروں گا کہ ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے والے ہیں محترم غزل کی آنکھ میں کاجل لگا رہے تھے یعنی ان کے کلام میں ایک درد تھا ایک کرب تھا سماج کی تصویر تھی تو یقین جانے ایسا کلام برسوں کی تپسیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے کیونکہ یوں ہی شیر گوئی سے شائری نہیں آتی فکر و فن کے مکتب میں داخلہ ضروری ہے ان کا شیر اس بات کا غماز تھا کہ وہ یقیناً پچاس سالوں سے فکر سخن کر رہے ہیں ناظرین اب اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنے ہیں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں اب آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے ہم آپ کی رائے کو پیش نظر رکھ کر اگلے پروگرام کا شیڈول بناتے ہیں اور ہماری یہ مکمل کوشش رہتی ہے کہ آپ کے مشوروں کو ہم پیش نظر رکھیں اور اسی کے مطابق ہم آئی پلس ٹی وی کو مستقبل میں ایک نئی دشا اور نیا راستہ دیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی